بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرتاتہو امید کرتا ہوں تمام سامین پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اور اللہ تمام سامین پر اللہ خاص رحمت فرمائے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کلام کیا فرمایا؟ صحیح مسلم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جدے امجد ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جدے امجد بندر ہیں ان کے جدے امجد تو بندر ہوں گے لیکن چونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جدے امجد حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے اور پھر ان سے فرمایا ہو جا سو وہ ہو گئے اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تشریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کل روح زمین کا خلاصہ لیا اور زمین کے خلاصے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کالب بنایا پہلے گار کو گوندھا گار کو گوندنے کے بعد وہ اتنا سڑ گیا کہ اس سے بدبو آنے لگی قرآن کریم میں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا کالب بنایا اور کالب خوشک ہوتا رہا یہاں تک کہ اس سے کھن کھن کی آوازیں آنے لگیں ابلیس لائن حضرت آدم علیہ السلام کے کالب کے اردگرد چکر لگا رہا تھا اور جگہ جگہ سے ٹھونک بجا کر دیکھتا رہا جب پیٹ پر پہنچا جب وہاں پہ اس نے بجایا تو دیکھتا تو اندر سے ایک خلا معلوم ہوتا جیسے کوئی خالی جگہ ہوتی ہے ایک کہیں خلا ہوتا ہے تو کہنے لگا کہ اس کے پیٹ میں خلا ہے تو اس کو گمراہ کرنا بہت ہی آسان ہوگا نعوذہ باللہ اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے اس میں نبی اکرم حضرت آدم علیہ السلام بر بھوک رو پھونکی رو جب یہاں تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا کلام جو تھا وہ تھا الحمدللہ اور یہ کلام الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں عدا کیا کہ جب رو ان کے اندر گئی تو ان کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ تو پہلا کلام الحمدللہ ہوا ہمارے جد عمجد کے موں سے نکلا وہ الحمدللہ ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی آدمی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی چھینک رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جواب میں کہا با یرحکم اللہ تین دفعہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے اپتا دوں کہ کوئی آدمی چھینک لینے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحکم اللہ کہو اور یہ لازمن ہے اور اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو یرحکم اللہ بھی مت کہو کیونکہ بعض اکابر کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اونچی آواز میں الحمدللہ نہیں کہتے جو لوگوں کو سنائی بھی نہ دے اور جب سنائی نہ دے تو اس کے جواب میں یرحکم اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اگر چھینک لینے کے بعد الحمدللہ اس نے اونچی آواز میں کہا تو سننے والا جو جس نے آج چھینک کی آواز سنی تو اس پر واجب ہے کہ وہ یرحکم اللہ کہے تاکہ لوگوں کو اونچی آواز میں الحمدللہ نہیں کہتے تاکہ اگر کسی نے یرحکم اللہ نہ کہا تو وہ گناہ کا مرتقب ہو سکتا ہے اور یہ کرز اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا اس لیے کوشش کریں کہ آہستہ سے الحمدللہ کہیں اگر کسی نے آپ کی چھینک سن لی آپ نے الحمدللہ انچی آواز میں بول دیا اس نے جواب میں یرحکم اللہ نہ بولا تو چھینک سننے والے کے لیے جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور میری تمام سامین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسٹرائب کر دیں